آج ایک اکٹوبر ہے سال کے دسوے مہینے کا یہ پہلا دن اتحاس میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی تھی جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر آج کے دن ایک اکٹوبر سال 1854 کو بھارت میں ڈارک ٹکٹ کا چلنج شروع ہوا تھا بھارت میں پہلی بار ڈارک ٹکٹ کا چلنج شروع کیا گیا تھا ڈارک ٹکٹ پر تدکالی مہرانی وکٹوریا کا فوٹو اور بھارت بنا تھا اس کی قیمت آدھا آنا تھی یہ ڈارک ٹکٹ لیتوگرافی پتی سے چھاپا گیا تھا سال 1854 سے 1931 تک ڈارک ٹکٹوں پر رانی وکٹوریا جارج پنچم راجہ جارج چھٹے کے چتر والے ڈارک ٹکٹ جاری ہوتے رہی تھے بات میں کئی بدلاف کیے گئے تھے مجروس سلطانپوری ہندی فلموں کے ایک پرسدھ گیتکار اور پرگتی شیر آندولن کے اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے انہوں نے اپنی رچناوں کے ذریعے دیش سماج اور ساہیت کو نئی دشا دینے کا کام کیا آج ہی کے دن ایک اکٹوبر سال 1919 کو مجروس سلطانپوری کا جن ان کا اصلی نام اسرار الحسن خان تھا مگر دنیا انہیں مجروس سلطانپوری کے نام سے جانتی ہے اپنی وامپنتی ویچار دھارہ کے قارن مجروس سلطانپوری کو کئی بار کٹنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا گروہ امرداز جی سکھ پنت کے ایک مہان پرچارک تھے جنہوں نے گروہ نانک جی مہاراج کی جیون درشن اور اس تھاپت دھارمک ویچار دھارہ کو آگے بڑھایا گروہ امرداز جی نے صدی پردہ کا پربل ویروت کیا انہوں نے ودوہ ویبا کو بڑھاوا دیا اور مہلاؤں کو پردہ پردہ تیاغنے کے لیے پریریت کیا تھا آج ہی کے دن ایک اکٹوبر سال پندرہ سو چوہتر کو سکھوں کے تیسرے گروہ امرداز کا نیدھن ہوا تھا رامنات کوویند ایک دلت نیتا اور ساتھی بھارتی جنتا پارٹی کے صدر سے بھی ہیں سال دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ تک رامنات کوویند بیہار کے گورنر بھی رہ چکے ہیں 20 جلائی سال دوہزار سترہ کو رامنات کوویند جی بھارت کے چودوے راشت پتی بنے تھے رامنات کوویند کا جن آج ہی کے دن ایک اکٹوبر سال 1945 کو اتر پردیش کے کانپور دیہات میں ہوا تھا انہوں نے کئی طرح کے بھومکا میں دیش میں بھاگ لیا ہے انہوں نے ایک سماج سے بھی ایک وقی اور ایک راج صبح سانست کے طور پر کام کرتے ہوئے کمزور طبقے کے لوگوں کو ہر طرح سے لاپ بہ جانے کی کوشش کی ان خبروں میں فلحالتہ ہی